موسیقی 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 راجستان کی سڑکوں پر چھاتروں کا پردرشن ہو رہا ہے نیٹ پیپر لیگ کو لے کر کافی ہنگامہ ہو رہا ہے یہ تصویریں کوٹا کی ہیں جہاں NSUI کے کارکرداؤں نے نیٹ ماملے کو لے کر ویروت پردرشن کیا پولیس نے پردرشن کاریوں پر لاتھی بھانجی تو پردرشن کاری ویریکیٹ کو پار کرنے کی کوشش کرتے نظر آئیں کوٹا کے ساتھ ہجمیر میں بھی نیٹ کے خلاف ویروت پردرشن دکھائی دیا یہاں ABVP کے پدادھیکاریوں نے کلیکٹریٹ پر پہنچ کر PM کے نام گیاپن بھی سوپا لیکن ان سب کے بیچ ابھی بھی نیٹ کا ماملہ تھنڈا پڑتا ہوا نہیں دیکھ رہا نہ صرف سپریم کورٹ بلکہ کئی اور کورٹ میں یہ ماملہ اٹکا ہوا ہے جہاں پر یاچکائے لگائی گئی ہیں اور سنوائی بھی کی جا رہی ہے ان سب کے بیچ نہ تو کاؤنسلنگ رکی ہے نہ ہی پرکشہ کو رد کیا گیا ہے آپ کو بتاتے چلے کہ انٹی اے نے گریس مارکس والے 1563 چھاتروں کے لیے ری اگزائم شیڈیول کیا ہے جو 23 جون کو ہونے والا ہے لیکن لوگوں میں اور جو عبیرثی تھے ان میں آکروش تھمنے کا نام نہیں لے رہا وہیں دوسری طرف پٹنا میں پیپر لیگ کی جانچ چل رہی ہے اور اس جانچ کے دوران بیہار پولیس کو چھاپے ماری کے دوران جلا ہوا ایک پرشن پتر ملا ہے ساتھ میں اس پرشن پتر کے اتر بھی ہے جسے بیہار پولیس سبوت مٹانے کے طور پر دیکھ رہی ہے لیکن بیہار پولیس اس نتیجے پر نہیں پہنچ پا رہی کہ جو جلا ہوا پیپر ملا ہے وہ نیٹ یو جی دوہزار چوبیس سے ہی جڑا ہوا ہے بیہار ای او یو نے انٹی اے سے مول پرشن پتر مانگا ہے انٹی اے سے اب تک مول پرشن پتر ای او یو کو نہیں دیا مول پرشن پتر ملنے پر ہی سبوت کی جانچ ہو سکتی ہے پیپر لیگ کی جانچ میں یہ بڑی اڑچن ہے بیہار پولیس کے مطابق اگر انٹی اے سے پوری جانکاری ملتی ہے تو وہ پیپر لیگ کے ماملے میں کنگ پنگ تک پہنچ سکتی ہے دراصل جس دن پانچ مائی کو نیٹ یو جی دوہزار چوبیس کی پرکشا تھی اس دن پیپر لیگ کی ایک ٹیپ پر کام کرتے ہوئے پتنا کے شاستری نگر تھانا کے سچوں نے کاروائی کی اور کل چار لوگوں کو گرفتار کیا تھا پولیس کے مطابق یہ ایک سنگٹھت گیروہ ہے جس کے کچھ پیادے اور پیپر لیگ کا فائدہ اٹھانے والے چھاتر پکڑے گئے پانچ مائی کو ایک کار میں تین آروپی پکڑے گئے کار میں چار چھاتروں کے ایڈمیٹ کارٹ کی کوپی ملی آروپی سکندر نے پیپر لیگ کی بات قبول کی پولیس نے ایک نیٹ عبیرثی ایکزام سنٹر سے پکڑا آروپی عبیرثی نے بھی پیپر لیگ کی بات قبول کی دو کوچنگ سنٹر پر پر پرشن پتر موہیا کرانے کی بات بتائی چار سے پانچ مائی کی رات اتر کے ساتھ پرشن پتر دینے کی بات کہی پرکشا میں سبھی سوالوں کے ہو بہو ملنے کی بات کہی 20 سے 25 شاتروں کو اتر کے ساتھ پرشن پتر دینے کا دعوی کیا کوچنگ پر شاتروں کو جواب رٹانے کا دعوی کیا پانچ مائی کو شاستری نگر تھانے میں درج کی گئی ایف آئی آر میں پوری کہانی کو بیعا کیا گیا ہے جس میں شروعاتی جانچ میں پیپر لیگ کی بات سامنے آ رہی ہے حالانکہ ابھی تک کینٹی یہ پیپر لیگ سے انکار کر رہا ہے لیکن بیہار پولیس کی جانچ میں جو باتیں سامنے آ رہی ہیں وہ پیپر لیگ پر موہر لگاتی ہے اور بیہار ای او یو کا دعویٰ ہے کہ پیپر لیگ کی گھٹنا مدھر پردیش اور گجرات میں ہوئی اور وہاں سے پیپر بیہار پہنچا وہیں گجرات کے گودھرہ میں پولیس نے نیٹ پرکشہ پاس کرانے کی سازش کا پردہ فاش کیا ہے پولیس نے پانچ آر اوپیوں کو پکڑا ہے جس میں دو آر اوپی موکھے سازش کرتا بتائے جا رہی ہیں ایجوکیشن کنسلٹنٹ کمپنی روئے اوورسیز پر آرو گودھرہ کے جائے جلارام اسکول پر آرو نیٹ پاس کرانے کیلئے کروڑوں کی ڈیل کرنے کارو ابھی بھاوکوں سے میڈیکل پرویش کے لیے پیسے لینے کارو پولیس کو پاس کرانے والے تیس شاتروں کی سوچی ملی پولیس نے آر اوپیوں کے موبائل اور الیکٹرونک ڈیوائز زبط کیے شروع میں جب یہ تنشار بڑھ ہے اس کو نیویوں ساب نے پانتار کو اس کا موبائل اور سب چیک کیا تھا پہ تیس شوین کا لیشٹ دنیا تھا ساتھ میں ایک سولہ بچوں کا الگ سے لیشٹ یہ پرشو ران ہو ہے اس کی اپی سرین بڑھا ہے یہ جو سولہ بچے وہ پہلا تیس کا لیشٹ تھا اس کے اندر وہ بھی نام اس میں ہے پولیس کے مطابق گودھرہ کے جائے جلارام اسکول کے پرنسپل دشار بھٹ اور روئی اوورسیز کے پرشو رام روئی نے یہ سازش رچی پولیس نے کیش بھی برامت کیا ہے اور ساتھ ہی آٹھ پلانک چیک اور دو کروڑ دیس لاکھ روپیز کا بھرا ہوا چیک برامت کیا ہے جو ابھی بھاوکوں نے انہیں دیا تھا تاکہ بچوں کو نکل کرا کر نیت پاس کرائے جا سکے وہیں نیت کی پرکشہ دینے والے چھاتروں اور ان کے ماتا پتا کی چنتہ دور کرنے کے لیے کیندریہ شکشہ منتری دھرمیندر پردھان نے ان سے ملاقات کی اور انہیں بھروسہ دیا کہ ماملے میں گڑھ بڑی پائے جانے پر دوشیوں کو بکشا نہیں جائے گا پاردرسی طریقے سے سارے کام کو کیا جائے گا میٹ ایجامینیشن میں تیس لاکھ تیس ہجار بھی دیارتیس بار آپیئر کیے ہیں چار ہزار سات سو پچاس سنٹر میں پرکشہ ہوئے ہیں یہ سارے پرکشہ میں ایک پرکار کی کم سمیں ملنے کی ایک آروپ اور آپتی آئی تھی چھے سنٹر میں اس کی سمادھان کال آدھرنے سپریم کورٹ کی مادیم سے ہو گئی ہے جو چاہیں وہ ان میں سے جو پرانے پرکشہ کے نمبر پر رہیں وہ اپنا نمبر کا آپشن لے سکتے ہیں یا جو نئے پرکشہ بھی دینا چاہیں گے وہ بھی دے سکتے ہیں کوئی گریس مارک نہیں رہے گی وہیں وپاکش کیندر سرکار پر حملہ بر ہے وہ نیٹ کی پرکشہ میں دھاندھلی کے آروپوں کی جانچ کی مانگ کر رہا ہے اگر اس ڈاکٹر کو بنانے کی پرکریہ اسوست ہو جائے تو وہ ڈاکٹر کیسے ایک سوست ناغرک کو بنائے گا پچھلے آٹھ سالوں میں صرف سات ایسے چھاتر تھے جو پورے میں سے پورے انکھ لائے ہوں آٹھ سال میں سات چھاتر اور ایک سال میں سکسٹی سیون چھاتر یہ اپنے آپ میں چونکہ دینے والا آکڑا ہے اس میں کیندر کی موڈی سرکار سیدھے طور پر جمعہ دار ہے کیونکہ ان کا ایجوکیسن ڈیپارٹمنٹ اور انٹی اے جو ایکزام کو کنڈکٹ کرتا ہے وہ کیندر سرکار کے ادھین آتے ہیں اور یہ کئی پرانتوں میں اور خاص طور سے بھاچپا شاسد پرانتوں میں جس میں گجرات بھی سامل ہیں یہ گھپلا اور گھوٹالہ ہوا ہے یہ بہت بڑا بھرستہ چار ہے اس کی جانچ کر کے جو لوگ اس میں جمعہ دار ہیں ان کی گرفتاری ہونی چاہیے فلحال نیٹ پیپر لکھ کا ویوات کب ختم ہوگا یہ بڑا سوال ہے کیونکہ یہ لاکھوں چھاتروں کے بھوششے کا بھی سوال ہے بیورو ریپورٹ نیوز ایٹین راجستان کیا گہلود سرکار میں بنے پردیش کے نئے ظلے ختم ہو جائیں گے کیا سب ہی سمبھاغوں کو بھی ختم کیا جائے یہ سب سے بڑا سوال اس وقت پردیش کی جنتہ کے من میں چل رہا ہے لیکن یہ سوال ابھی تک سوال ہی بنا ہوئی جواب نہیں ملا کیا ختم ہوں گے پردیش کے نئے ظلے سب ہی سمبھاغوں کو کیا جائے گا ختم پردیش کی جنتہ کو کیا فائدہ ہوگا نئے ظلوں کا ریویو کرائے گی سرکار راجستان میں نئے ظلوں اور سمبھاغوں کی گوشنا کے ساتھ ہی کئی سوال اٹھنے لگے تھے ان ظلوں کے بنانے کے پیچھے کیا سیاسی مائنے ہیں راجستان کی جنتہ کو کیا فائدہ ہوگا کیا کرائم کنٹرول ہوگا یا جنتہ کے کام چھٹکیوں میں ہونے لگیں گے ظلوں کے گٹھن کے بعد بھی سرکار کے سامنے کیا چھنوٹیاں رہیں گے لیکن اب نئے سوال سامنے آ گئے ہیں کیا گہلوت سرکار میں بنے پردیش کے نئے ظلے ختم ہو جائیں گے کیا سب ہی سمبھاغوں کو بھی ختم کیا جائے گا کیونکہ بھجن لال سرکار نئے ظلوں کا ریویو کرائے گی گہلوت راج میں بنائے گئے سترہ نئے ظلوں اور تین نئے سمبھاغوں کا بھجن لال سرکار ریویو کرائے گی ان میں سے کچھ چھوٹے ظلوں پر بتایا جا رہا ہے کہ سنکٹ منڑ رہا سکتا ہے نئے ظلوں کی ریویو کے لیے ڈپٹی سیم پریمچند بیروا کے سنیوجن میں کیابینٹ سب کمیٹی بنائی گئی ہے اس کیابینٹ سب کمیٹی میں اتیوگ منتری راجیوردھن سنگھ راٹھار پی اچیڈی منتری کنہیہ لال چودھری راجسو منتری حیمنت مینہ اور جل سنسادھن منتری سوریش سنگھ راوت کو صدق سے بنایا گیا ہے سرکار کے ریویو آدیش کے بعد پورو سیم اشوک گہلوت نے بھی اپنے ایک سینڈل پر پوسٹ میں لکھا کی ہماری سرکار نے پرشاسنک شمتہ بڑھانے اور سروس ڈیلیوری کو بہتر کرنے کے لیے نئے ظلے بنائے اور وہاں کلیکٹر ایس پی اور انیے ظلہ اس طریعے ادھیکاریوں کو تینات کیا اب یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ سمیتی راجستان کی بھوگالک پرستیتیوں اور بکاس کے ہتھ کو دیکھ کر فیصلہ لے گی یا پھر راجنیتک کارنوں سے پچھلی سرکار کے فیصلے کو غلط ثابت کرنے کی منشہ سے کاری کرتے ہوئے راجستان کی جنتہ کے ہتھوں کو داک پر رکھے گی جہلوٹ سرکار نے سترہ نئے ظلے بنائے ان میں جائپور اور جوتپور کے دو ٹکڑے کیے گئے تھے اور انوبگڑ گنگاپور سٹی کوٹ پوتلی بالوترا جائپور گرامین خیر تھل بیعور نیمکا تھانا ٹیٹ جوتپور گرامین فلوڈی ڈیڈوانا سلومبر دودو کیکڑی سانچور اور شہپورا نئے ظلے بنائے گئے تھے اس کے ساتھ ہی تین سمبھاگ باسوڑا پالی اور سیکر بنایا گیا تھا جلے گیلو سرکار نے بنائے وہ جنتہ کی ڈیمانڈ پر بنائے راجستان کو جررت تھی راجستان میں سب سے کم جلے ہیں جلوں سے سٹیٹ کا وکاس ہوتا ہے سب آفیسرز آپ کو لگانا چاہیے ہم نے ان کو جلہ بنایا تو اب تو آپ مکہ منتری بن گئے سات مہینے سے صرف کانگریس سرکار نے یہ نہیں کیا کانگریس سرکار نے وہ نہیں کیا ہم اب کچھ کریں گے نہیں صرف کانگریس سرکار کے اوپر بولیں گے اب سرم آنی چاہیے کام کر کے دکھانا چاہیے اور جلوں کو لے کر جو ریوی کی بات کر رہے ہیں وہ کہ ہم سمکشہ کریں گے میرا چیلنج ہے راجستان کی بی جے پی کی سرکار کو یہ دے ہمت ہے ایک جلہ بھی کینسل کر کے بتا جو آپ کون جلہ کینسل کرنے دیرہا آپ کو آپ کو کام نہیں کرنے کا بہانہ چاہیے آپ جانتے ہیں کہ جلوں کا وکاس کرنا پڑے گا اس لئے آپ بہانے کر رہے ہیں وکاس تو آپ کرنی رہے ہیں سب نہ بیگ رہے ہیں جلے واپس نرسط نہیں ہو سکتے جلہ کا کام شروع ہو گیا جلیوں کو نرسط نہیں کرتے راجستان کی تیاس میں پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ کوٹ پوٹلی بہروڑ ڈیڈوانا کچامن جیسے جوڑے میں زلوں کو باٹ دیا گیا اتنا ہی نہیں جیپور زلے کو جیپور گرامین اور جیپور زلے میں باٹ دیا گیا جسے لے کر بھی بھاری ویروت دکھائی دیا بیجے پی نے گہلوت راج میں جاتے جاتے نئے زلے بنانے پر سوال اٹھائے تھے کئی چھوٹے زلوں کو لے کر اس تھانیے لوگوں نے بھی ویروت کیا تھا اس وقت بیجے پی نے سرکار میں آنے پر گہلوت راج میں بنے زلوں کا ریویو کرانے کی گھوشنہ کی تھی دودو کو زلہ بنائے جانے پر بھی خوب بوال ہوا کیونکہ دودو میں کیول تین تحصیل ہی آتے ہیں ایسے میں اسے زلہ بنانے کو لے کر بھی سوال کھڑے ہو رہے ہیں اب زلوں کے ریویو کے لیے جنہیں سنیوجک بنایا گیا ہے وہ ہیں ڈپٹی سیم پریمچند بیروا جو خود دودو سے ویدھایک بھی ہیں نئے زلوں کی گھوشنہ کے ساتھ ہی راجستان سب سے زیادہ زلوں والا دیش کا تیسرا راجے بن گیا دیش میں کل اٹھائیس راج اور آٹھ کے اندر شاسف پردیشوں میں دیکھا جائے تو اتر پردیش اور مدھے پردیش کے بعد اب زلوں کی سنکھیا میں راجستان تیسرا بڑا راجے ہے اتر پردیش میں پچھتر زلے ہیں تو مدھے پردیش میں زلوں کی سنکھیا باون ہے اس کا پولٹیکل مائلیج کانگریس سرکار کو چناؤوں میں ملنا مانا جا رہا تھا حالانکہ کانگریس سرکار ریپیٹ نہیں ہوئی لیکن لوگ سبح چناؤں میں اس کا فائدہ ضرور دیکھنے کو ملا ہے یورو ریپورٹ نیوز ایٹین راجستان جودپور کی سرکوں پر جھارو لگا کر صفائی کرنے سے لے کر پردیش میں آر ایس دوہزار اٹھارہ بھرتی پریقشہ میں ادھنست سیوہ میں چاین ہونے پر سرکھی میں آئی صفائی کرمی آشا بھاٹی ارخ آشا کندارہ کو اے سی بی نے ٹریک کر لیا پونے دو لاکھ روپے رشوت کی رقم کے ساتھ اے سی بی نے انہیں گرفت تارید اس ریپورٹ میں مہلا سفائی کرمی یا آر ایس ادھکاری لاکھوں کی موٹی رقم وصولنے والی خوز کھو سی ڈی پیو کا پد لیکن بنی رہی سفائی کرمی مہلا سفائی کرمی کا کھلا سب سے بڑا راز جودپور کی سڑکوں پر جھاڑو لگا کر سفائی کرمی سے لے کر پردیش میں آر ایس ادھکارہ بھرتی پریشہ میں پاس ہو کر سرکھیوں میں آئی سفائی کرمی آشا بھاٹی ایک بار پھر چرچہ میں ہیں لیکن چرچہ اس بار اچھائی کی نہیں اس بار گرفت تارید کیونکہ کیونکہ ایس ای بی نے سفائی کرمی آشا بھاٹی آشا کندارہ کو گرفتار کر لیا لاکھوں کے رشوک کی موٹی رقم کے ساتھ ایس ای بی نے اس کے بیٹے رشب اور پچولیے کی بھونی کا نفہ رہے بیٹے کے پور یوگیند چودری اور دبی کو اردبوچہ تینوں کو ایس ای بی پالی کی ٹیم نے جیتارن کے ایک ریزورٹ سے گرفتار کیا ستروں کی معنی تو آشا بھاٹی ارف آشا کندارہ اونچے رسوک کے دم پر اپنے ہی رشتہ داروں کو سفائی کرمی کی بھرتی میں نوکری دلوانے کا بھروسہ دلاتی تھی اور پھر ان سے نوکری کے نام پر لاکھوں کی وصولی کرتی تھی تینوں جیتارن میں سفائی بھرتی میں آویدن کرنے والے ابھیارتیوں سے رشوت وصول کر جیپور لوٹ رہے تھے لیکن اسی دوران اے سی بی مکھیالے کو سوچنا مل گئی اونچے رسوک کے دم پر خوز کھوڑی کرتی تھی سفائی کرمی نے نوکری کے نام پر رشوت لی سفائی بھرتی پریشیہ کے آویدکوں سے خوز کھوڑی آشا بھاٹی نے ساڑھے تین لاکھ میں سودا کیا تھا رشوت کی آدھی رکم بہنے دو لاکھ وصولے تھی اے سی بی کی مانے تو آشا بھاٹی عرف آشا کندارہ جودپور نگر نگم میں بطور مہیلا سفائی کرمی بھرتی ہوئی تھی وہ سڑکوں پر جھاڑو لگاتے ہوئے لوگوں کو نظر آنے لگی تھی اسی بیچ ریس 2018 بھرتی پریشیہ میں آشا کا چین ریس ادھینست سیوہ میں CDPO کے پد پر ہو گیا سفائی کرمی سے ریس پریشیہ میں چینیت ہونے پر آشا کافی سرکھ میں آئی لیکن حیرانی کی بات بتایا جا رہا ہے کہ سوال کے جواب میں اکثر آشا کا جواب ہوتا تھا کہ وہ UPSC کی تیاری کر رہی ہے چرچہ ہے کہ UDH ویبھاگ میں اپنی پہچان کے دم پر آشا نے اپنا ٹرانسفر جودپور سے جیپور ہیریٹیز نگر نگم میں کروا لیا تھا یہاں سفائی کرمی کا کام کرنے کے بجائے آشا نے اپنی ڈیوٹی آفیس میں ہی لگوا لی اس بیچ ACB میں دلک کاروینکوں کی سوچی بنا کر موبائل پون سر بیلانس پر لیے جس میں نگر نگم جیپور ہیریٹیز میں کاریرات سفائی کرمی آشا کے رشوت بسول نے جیتارن پالی پہنچنے کی جانگاری سامنے آئے تب ACB نے جال بچھایا اور پونے دو لاکھ روپے کی رقم کے ساتھ آشا ان کے پیٹے اور دلال یوگیند اُتھر دبو چاہی بہرحال ACB کے ٹریپ میں آئی آشا کی مشکلیں آنے والے دنوں میں بڑھ سکتی ہیں بتایا جا رہا ہے کہ ACB کے علاوہ SOG بھی اس کے RAS میں چین کو لے کر جانچ کر سکتی ہے سب سے بڑا سوال ہے کہ RAS ادھینست پرکشہ میں چین ہونے کے باوجود آشا جانچ کا دوسرا بندو یہ ہے کہ آشا UDH وے نگر نگر نگم کے کن افسروں کے سمپرگ میں تھی جن کے اشارے پر رشوت کی موٹی رقم وسul رہی تھی کیمرو مان سنگھ کے ساتھ ہٹیندر شرمہ نیوز 18 راجستان خبر میں دنہ میں آج پھلال لیت نیوز بینے